اسلام علیکم آج کی ویڈیو ایک دن سے لے کر پنتالیس دن تک چوزے کی فیسیبیلٹی رپورٹ کے اوپر ہے کہ اگر آپ ایک دن سے لے کر پنتالیس دن تک پوائنسی چوزہ آپ لے کر اپنے فارم میں ڈالتے ہیں تو اس پر آپ کا ٹوٹل کتنا خرچہ ہوگا فیڈ کا کتنا خرچہ آئے گا چوزے کا کتنا خرچہ آئے گا اور اس کے علاوہ چوزہ آپ کو کونسی کوالٹی کا خریدنا چاہیے کام انویسمنٹ میں آپ کیسے پنتالیس دن تک اپنا چوزہ پال سکتے ہیں جب پنتالیس دن بعد آپ کا چوزہ بڑا ہو جائے گا تین سو سے لے کر ساڑھے تین سو گرام تک تو آپ اسے کہاں پر سیل کریں گے یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو نئے فارمرز کے لیے بہت زیادہ فائدہ منثابت ہونے والی ہے جو فارم میں شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلے بلا تخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چوزہ کے خرچے کے اوپر کہ آپ کا چوزہ کا ٹوٹل کتنا خرچہ ہونے والا ہے یاد رہے جب ہی چوزہ لے کر آپ اپنے فارم میں آئے تو چوزہ آپ کا اچھی کوالٹیک ہو ہیلدی ایکٹیو ہو وزن اس کا پورا ہو اگر آپ کا چوزہ اے گریڈ ہوگا ہیلدی اور ایکٹیو ہوگا چوزہ پناہ وزن بڑھائے گا آپ کو پنتالیس دن میں ساڑھے تین سو سے لے کر ساڑھے تین سو گرام تک وزن دے کر جائے گا اس سے آپ ایک اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اگر آپ کا چوزہ بی یا سی گریڈ ہوگا اس کا وزن نہیں بڑھے گا وہ فیڈ بھی کھائے گا لیکن الٹا آپ کو نقصان دے گا جائے گا تو کوشش کریں جب بھی چوزہ لے کر آئیں ہیلدی اور ایکٹیو چوزہ ہونا چاہیے اچھے چوزے کی پرچیزنگ کے لیے اب ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہترین کوالٹی کا چوزہ اب تک پہنچایا جائے گا دوسرے نمبر پر ہم بات کر رہتے ہیں فیڈ کے حوالے سے کہ پنتالیس دن میں آپ کے ٹوٹل کتنے بیگ لگیں گے پنتالیس دن میں پانچے چوزے کے لیے آپ کے ٹوٹل چھے بیگ فیڈ کے لگیں گے اس میں سے آپ کے دو بیگ سٹارٹر کے لگیں گے باقی چار بیگ آپ کے گرور فیڈ کے لگیں گے جو فیڈ اپنے یوز کرنی ہے وہ اپنے چودہ نمبر فیڈ یوز کرنی ہے جو ہم برائلر میں یوز کرتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں فیڈ کا اسٹم ریڈ کیا چل رہا ہے اسٹم مجودہ مارکٹ میں فیڈ کا ریڈ چل رہا ہے وہ چھے سٹم سو لے کر سات ہزار تک اسٹم فیڈ کا ریڈ چل رہا ہے آپ کا بیالیس ہزار پہ پانچ سو چودے کے لیے فیڈ کا خرچہ آئے گا اور پچیس ہزار پہ آپ کا چودے کا بنے گا جو اسٹم مارکٹ میں مجودہ چودے کا ریڈ چل رہا ہے وہ پچاس روپے تک چل رہا ہے پانچ سو چودے کے حساب سے پچیس ہزار آپ کا چودے کا بنے گا اور بیالیس ہزار آپ کا فیڈ کا بنے گا ٹوٹل آپ کا ستا سٹھ ہزار بنیں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں میڈیکیشن کے اوپر کہ آپ کا ویکسینیشن پر ٹوٹل کتنا خرچہ آنے والا ہے جس کے ساتھ ساتھ انٹی بائیوٹکس اور وائٹامنز کے پورٹر ہیں ان پر ٹوٹل آپ کا کتنا خرچہ آنے والا ہے ان پر آپ کا آٹھ ہزار سے زیادہ خرچہ نہیں آئے گا تو آپ کا ٹوٹل پچھتر ہزار پے میں پنتالیس دن تک آپ اپنی فارمنگ کر سکتے ہیں پانسو چوزے کے لیے یہ میں نے تمام کوس نکال کے آپ کو بتا دی ہے یہ آپ اچھے سے نوٹ فرمالیں اب ہم بات کر لیتے ہیں جب پنتالیس دن بعد آپ چوزہ سیل کریں گے تو آپ کا کس ریٹ پر چوزہ سیل ہوگا پنتالیس دن میں آپ کا چوزہ تین سو سے لے کر ساڑھے تین سو گرام تک اپنا وزن بڑھا لے گا جو اس ٹیم مارکٹ میں سیل کرنے کا ریٹ چل رہا ہے وہ چھے سو سے لے کر سات سو رپے تک مجودہ مارکٹ کے حساب سے ریٹ چل رہا ہے لیکن امید کی جاری ہے اگلے ایک سے ڈیڑھ مند تک چوزہ کا ریٹ بڑھے گا یہی چوزہ آپ کا آٹھ سو سے لے کر نو سو رپے پر کیڈی کے حساب سے سیل ہوگا تو اس حساب سے آپ اپنی کلکولیشن نکال لیجئے گا آپ کو ہر چیز کا سارا آئیڈیا ہو جائے گا اس کے علاوہ جن بھائیوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید انفارمیٹی ویڈیوز اور ریٹس کے ریٹڈ ویڈیوز آپ تک آسانے سے پہنچتی رہیں